اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے لی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوتو ٹیک تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فری لانسنگ کی ایک ایسی ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا جس پر اکاؤنٹ بنانے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور آپ کے لئے فری لانسنگ کرنا بہت ہی آسان ہونے والی ہے میں آپ کو اس ویب سائٹ کا کمپلیٹ ٹرٹوریل دوں گا آپ کس طرح سے اس پر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں کس طرح سے سروریس ایڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ رینکنگ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو کمپلیٹ ٹرٹوریل دینے والا ہوں تو ویڈیو کو کہیں سے سکیپ مت کریے کیونکہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس سے لائک ضرور کریے گا دوستو آپ کے لائک کرنے سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہو سکے تو چلتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ملیں گنڈی کے ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ٹیک سے ریلیٹیڈ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیلکیشن آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے ہم ورکچیسٹ کو اپن کر لیتے ہیں دوستو یہ ایک پاکستانی فریلانسنگ ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو کچھ اس طرح کا اس کا انٹرفیس ہے اگر آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ٹوٹل کتنے فریلانسر اس ویب سائٹ پر ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کی مل جائیں گے جیسے کہ انہوں نے یہاں پر منشن بھی کیا ہوئے کہ یہاں پر ان کے پاس ابھی تک 21000 فریلانسر ہو چکے ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں پہلا بینیفیڈ تو آپ کو یہی ہونے والا ہے کہ آپ کو کمپیٹیشن بہت زیادہ لوگ ملے گا کمپیٹیشن لوگ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس پر صرف پاکستانی فریلانسر کو ہی اپروور ملتا ہے دوسری کنٹس کے جتنے بھی لوگ یہاں پر اگر اپلائی بھی کر دیں تو انہیں یہ اپروور نہیں دے رہے فیلحال بات کا کچھ کہہ نہیں سکتے آپ کو یہاں پر کام بھی ضرور ملے گا کیونکہ اس پر کمپیٹیشن بہت زیادہ لوگ ہے اور فریلانسر تقریب میں تمام پاکستانیز ہیں اور جو باہر ہوتے ہیں وہ آل اوور دا ورلڈ ہوتے ہیں یعنی کہ یہاں پر بہت زیادہ پروڈیکٹ جو ہے وہ پوسٹ ہو رہے ہیں اگر آپ ان کی کیٹیگریز بھی دیکھیں تو اس میں ابھی وہ تمام کیٹیگریز موجود ہے جو باقی فریلانسر کی ویب سائٹ پر ہے چندے کیٹیگریز ایڈ نہیں ہوئیں اگر آپ ان کیٹیگریز کو ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ ایک انفرمیشن دی ہے کہ آپ نیچے ایک نیڈ ہیلپ کا ایک اپشن ہے جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس پر کلک کر کے آپ انہیں ایک میسیج دے سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی پروبلم ہے وہ اسے سول کرنے کی ضرور کوشش کریں گے کیونکہ ابھی یہ ویب سائٹ نہیں ہے اس پر کام ہو رہا ہے وہ اسے اور بھی زیادہ بہتر بنا رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے لوگ ان کیسے کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو کچھ اور بینیفٹس بتاؤں گا جوین کرنے کے لئے آپ نے جوین پر کلک کرنا ہے اگر آپ فریلانسر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ فریلانسر اکانٹ بنا لیں اور اگر بائر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بکمہ امپلوئر پر اکانٹ بنا لیں میں یہاں پر فریلانسر پر کلک کرتا ہوں آپ نے اپنا نام یوزر نیم جی میل اور ایک پاسورٹ دینا ہوتا ہے جیسے کہ دوسری فریلانسر ویب سائٹ پر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک کنفرمیشن ای میل آئے گا آپ نے اس پر کنفرم کرنا ہے اور آپ کا اکانٹ بن جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اسی اکانٹ سے جوین کر لینا ہے میں نے پہلے ہی اپنا ایک اکانٹ بنا کر رکھا ہے میں اس پر ہی لوگ ان کر لیتا ہوں لاؤگین کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا اس کا ڈیش بورٹ دیکھنے کو مل جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس پر رینکنگ کیسے کر سکتے ہیں اپنی پر فریل کو کیسے اوپر لے کر آ سکتے ہیں یہ آلموس لنکڈین کی طرح ہے جیسے آپ لنکڈین پر بھی دوسروں کو یہاں پر بھی آپ نے لوگوں کو ریکویسٹ بینی ہے وہ آپ کے ریکویسٹ کو اپروو کریں گے تو آپ بھی رینکنگ اپروو ہوتی جائے گی ایسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنی پوسٹ کی ہوئی ہیں لوگ اس پر کمنٹ کر رہے ہیں اسے لائک کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں جتنے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوں گے جتنے زیادہ آپ کے فرینڈ ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو رینکنگ ملے گی فرینڈ ایڈ کرنے کے لیے اگر آپ کسی کی پرفائل پر ماؤس آور لے کر جائیں اور کچھ سیکنڈ ویٹ کریں تو یہاں پر ایک پوپ آب آپ کے سامنے آئے جائے گا اس پر آپ نے فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ایک سیپٹ کر لے گا تو اوپر آپ کو ایک میسیجز کا اپشن ہے اس کے ساتھ فرینڈز کا ایک اپشن ہے آپ فرینڈز پر وہ اسے دیکھ سکتے ہیں اسے میسیجز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کی جو رینکنگ ہے وہ امپروو ہوتی جائے گی ایک اور آپ کو اس کا بینیفیٹ بتاتا چلوں کیونکہ جیسے کہ فائیور پر آپ کو کوئی کم ریویو دے دیتا ہے تو فائیور ایسا کرتا ہے کہ آپ کی جو پرفائل ہے اسے ڈیس رینگ کر دیتا ہے آپ کی اگر طوپ پر بھی پرفائل ہے آپ کا ریویو جو آپ کو ہے وہ بیٹ آگیا یعنی کہ آپ کا ون پوائنٹ آگیا کچھ یہاں تو پوائنٹ رائے اس طرح سے اگر آپ کا کوئی ریویو آگیا تو وہ آپ کی پرفائل کو پھر ڈیس رینگ کر دے گا وہ آپ کو اوڈ نیچے کہیں پھینک دے گا مگر یہاں پر آپ کو یہ بھی نقصان نہیں ہونے والا کیونکہ یہ ان کا رینکنگ کرکٹر ہی نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ریویو بھی دیتا ہے آپ کو کوئی بیڈ ریویو بھی دیتا ہے تو پھر بھی آپ ڈس رینک نہیں ہوں گے آپ کی رینکنگ وہی رہے گی اب اگر آپ ریسنٹ پروجیکٹ پر کلک کریں تو آپ کو جس نے بھی نئی پروجیکٹ پوسٹ ہوئی سامنے آ جائیں گے ڈس نے بھی کیٹ Ha ambul 찾 کے پور پروجیکٹ پوسٹ ہوگے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ صرف ایک awe83 کیٹسفکیو پروجیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی services پر کلک کریں اور جو بھی آپے پر otço کریں گے تو اس کے بھی جو جب جی پہلے دفع پورجیکٹ ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے مجھ disgu Constable پر جب آپ پہلی دفع کرنے دینا تieronے آتے ہیں آپ نے صرف 20 ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو آپ نے 30 منٹ کے اندر اندر اسے سولو کرنے ہوتے ہیں اور جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ ایک دم بیسک سے ہوتے ہیں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہوتی جیسے کہ میں نے جب ٹسٹ ہیا تھا میں نے ایسے جنرل نولکی کوئیسٹن آئے تھے جس میں سے کچھ ایک تھا کہ فری لانسنگ کیا ہے اون لائن ورک ہے اوف لائن ورک ہے اور فری لانسنگ سے آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں 20 ڈالر 50 ڈالر اور انلیمٹیڈ یعنی کہ اس طرح سے آپ کے صرف جنرل نولکی کوئیسٹن ہوں گے کوئی زیادہ مشکل کوئیسٹن نہیں ہے وہ بھی آپ نے صرف ایک دفعہ ہی حل کرنے ہیں ایک دفعہ اسے پاس کرنا ہے آپ کے بیس میں سے چودہ کریکٹ ہونے چاہیے تو آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں پروجیکٹ پر جب آپ کسی پروجیکٹ پر اپلائی کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بھی بتائے گا یہ کہ کتنے زیادہ لوگوں نے یہاں پر اپلائی کیا ہے آپ ان کی پرفائل بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی سروسز بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتائے گا کہ کتنا ایوریج جو ہے اس پر لوگوں نے بیڈ کیا ہے کتنے یعنی کہ پیسے وہ کتنے ڈالر وہ چارج کر رہے ہیں ایوریج وہ بھی آپ کو بتائے گا یہاں پر بھی آپ نے فائیور کی طرح کی گگی ہی بنانی ہے اپنی سروسز ایڈ کرنے کے لیے آپ نے ایڈ سرورس اس پر کلک کرنا ہے اس پر آپ کو کیورڈ ڈوننے کی بھی ضرور نہیں ہے کیونکہ اس پر کمپیٹیشن ہی بہت زیادہ لو ہے تو آپ کو زیادہ یہ بھی پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ پہلے کیورڈ تلاش کریں پھر آپ اس کی ایک ڈسکرپشن تلاش کریں پھر لکھیں وہ بھی آپ کو یہاں پر کوئی پروگرم نہیں آنے والی سب سے پہلے آپ کی جو کٹیگری ہے آپ اس کٹیگری کو سیلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد جو بھی آپ ٹائٹل رکھنا چاہتے ہیں کیورڈ رکھنا چاہتے ہیں اپنا وہ یہاں پر رکھ لیں اس کے بعد آپ نے ایک ڈسکرپشن دینی ہے ڈسکرپشن سے نیچے آپ نے ایک ٹول بتانا ہے یعنی کہ آپ نے اگر ورڈپریس یوز کریں تو آپ کون سے آر ورڈن یوز کریں گے کوئی ایسیو کی اگر سرورسز دے رہے ہیں تو آپ کیا کیا یوز کر سکتے ہیں ٹول وہ آپ نے یہاں پر لکھنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کی بیسکس ریکواریمنٹ اور فریقینٹ ریلی آس کوئیسٹن اس کے بعد جو کیورڈ ہیں وہ بھی آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ سیم کام فائیور کی طرح ہے فائیور کی طرح ہی آپ نے یہاں پر گیگی بنانی ہے ٹھیک ہے یہ سب کرنے کے بعد آپ نے سب میٹ پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنی جو ہے گیگی اسے پبلش کر دینا ہے ایک اور رنکنگ فیکٹر آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہاں پر چھے سے زیادہ اپنی سروسیز یا چھے سروسیز ایڈ کریں گے تو آپ کو پھر بھی رنکنگ ملیں گی آپ کو ٹو پائنٹ ملیں گے رنکنگ کے جو آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے اور آپ اوپر آتے جائیں گے اور اسی طرح سے آپ نے جب بھی یہ سروس ایڈ کرنی ہے تو آپ نے ایڈ سروس پر کلک کر کے اسے ایڈ کر دینا ہے ون لاسٹ پائنٹ جو آپ کو میں بتاتا چلوں جو کہ پرفائل کے حوالے سے ہے جب آپ لوگ ان کرتے ہیں تو کچھ آپ اپنی پرفائل کی انفرمیشن دے دیتے ہیں لیکن کچھ انفرمیشن ابھی رہتی ہے وہ بھی میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں آپ نے اپڈیٹ پرفائل میں جانا ہے وہاں پر جا کے آپ نے اپنی سکلز جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینی ہے آپ کی جو بھی سکلز ہے آپ وہ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد اگر آپ ایسیو میں آئیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک تین اوپشن مل جائیں گے سب سے پہلے آپ نے اپنے کیٹگری رکھنی ہے آپ کیا کام کرتے ہیں ایسیو کرتے ہیں ورڈ پریس کرتے ہیں ایسیو کرتے ہیں جو بھی ہے آپ کا وہ آپ رکھ لیں گرافک ڈیزائنگ گیا رہا اس کے نیچے آپ نے اپنی سرمسیز وہ ایڈ کرنی ہے جیسے کہ آپ ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں ویب سائٹ اپٹیمائزیشن کرتے ہیں ایسیو کرتے ہیں اسی طرح سے ایڈ کر لیں انہوں نے ایک شورٹ ڈیسکرپشن بھی اوپر دی ہے آپ اسی طرح سے یہاں پر ایڈ کر لیں اور اسے سب میٹ کر دیں اسی طرح سے آپ کی پرفائل جو ہے وہ رینکٹ ہو گی اس کے علاوہ ابھی تک انہوں نے پیمنٹ ایٹکیزیشن میتھڈ جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے ایڈ نہیں کیا لیکن وہ بہت جلد یہ ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ابھی تک اسی پر ورک کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی انفرمیشن دی ہے یہ بہت جلد اپنے اپلیکیشن بھی لے کر آ رہے ہیں انڈرویڈ اور آئی ایس دونوں کی اپلیکیشن بھی لے کر آ رہے ہیں اور اس پر انشاءاللہ کام جلدی سٹارٹ ہوگا تو امید کرتے ہیں آج کی ہمارے جی ویڈی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہمارے جی ویڈی آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہو لے گا تاکہ ٹیک سے ریلیٹر آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تیل دین گوڈ بائی